یہ 1.1 ہے جس کا سم نمبر 2 ہے اور اس کا پارٹ 1 ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 3 over 4 کو 3 over 4 کو 3 صد میں بدلیں اور اگر اشاریہ میں جواب آتا ہے تو ایک درجے اشاریہ تک آجائیں اگر جواب اشاریہ میں آرہا ہے تو کس میں آجائیں یہ میں آجائیں ہم آپ کو ساری ساری مشک نہیں کروائیں گے باقی مشک آپ خود کریں ہم آپ کو اتنی قسم جائیں گے پھر ہمارے سامنے باقی کام آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسی رکم ہے یہ کسر ہے شاپاش یہ کیا ہے یہ کسر ہے کسر ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو فیصد میں بڑھلنے کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو ہنڈرڈ سے ملٹی پائی کریں گے اب آپ کسر کو فیصد میں بڑھلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سو سے یا ہنڈرڈ سے یہ کیا ہو جائے گا ٹھری ہنڈرڈ اوور فور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹھری ہنڈرڈ اوور فور کیسے ہو گیا اب یہ تو کسر ہے جبکہ یہ کسر نہیں ہے یہ کسر نہیں ہے تو پہلے ہم اسے بھی کسر بنائیں گے جس کی نیچے کچھ نہیں ہے اس کی نیچے کیا ہے جب آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں زرد دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ملٹی پلائی کرتے ہیں اور مخرج کو مخرج سے ٹھیک ہے تو شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ملٹی پلائی کیا تو کیا ہو گیا ٹھری اٹھرڈ اور مخرج کو مخرج اوٹیقائی کیا تھا ٹھیک ہے اب ہی آگئے اب ہم اس کو مزید حل کریں گے یہ مزید حل ہو سکتا ہے کیسے یہ مختصر ہوگا کٹ جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا مجھے تو چونکہ زیادہ ٹیبل آتے ہیں تو میں ایک ہی بار کر دوں گا فور ونز آر فور فور سیمنز آر ٹوٹی ایٹ فور سیمنز آر ٹوٹی ایٹ کتنا بچ گیا ساتھ مل کر کتنا ہو گیا ٹوٹی تو سیمن فائیز آر آنسر کیا آ گیا سیمنٹی فائی اب سیمنٹی فائی آنسر رہی ہوگا سیمنٹی فائی پرسنٹ اب آنسر کیا آئے سیمنٹی فائی پرسنٹ سیمنٹی فائی پرسنٹ سیمنٹی فائی پرسنٹ کیا مطلب ہے سو میں سے پچھتر ہے اب آپ دیکھیں اگر تری اوور فور ہو تین پٹا چار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھتر فیصد ہے یعنی سو میں سے یہ پچھتر ہے